ہندوستان میں یا بھارت میں پچھلے سیکنوں ورشوں میں یہ جو جاتیوں کا ورگی کرن ہوا جاتیوں کا ورگی کرن کبھی ہوا ہوگا کسی سمیں وشیش میں شاید اس سمیں کی ضرورت رہی ہو سماج کے بیلنس کو بنائے رکھنے کے لیے سنتولن کو بنائے رکھنے کے لیے کیا ہوگا لیکن اس طرح کا ورگی کرن اس سماج میں کبھی نہیں ہوا کہ تم اونچے ہو یا ہم نیچے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا یہ تو گلامی کے دور میں جادہ ہوا ہے میں نے بھارت کے جو جاتیوں کے بڑے لوگ ہیں ان کے بیچ میں کافی کچھ ریسرچ کرنے کا کام شروع کیا ہے جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے کمہار جاتی ہوتی ہے ہمارے ہاں جو کلڑ بناتی ہے مٹی کے برطن بناتی ہے ان کے لوگوں کے بیچ میں گیا اور یہ کہہ کے گیا کہ مجھے آپ کی کہانی سننے آپ اپنی کہانی سنائیے کہ آپ کا وکاس کیسے ہوا آپ کا جنم کیسے ہوا تو انہوں نے کہانی سنانا شروع کر دیا کہانی ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچی اب پوری کہانی تو میں آپ کو نہیں سنا دینا چاہتا ایک ہی لائن میں اس کا جس سنا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کمہار جاتی کا جو نیتا تھا وہ سناتے سناتے مجھ کو وہاں تک لے گیا جب اس نے کہہ دیا کہ ہم سب جو شودر ہیں ہم سب کا جنم بھرمہ جی کے پیر میں سے ہوا ہے ابھی وہاں پہنچ گیا وہ میں نے کہا بھائی اگر تمہارا جنم بھرمہ جی کے پیر میں سے ہوا ہے تو تم نیچے کیسے ہو گئے تو اس نے کہا میں تو کبھی نہیں مانتا کہ میں نیچا ہوں تو پھر پرشن آیا کہ دوسرے لوگوں نے تم کو نیچا کیسے بنا دیا تو اس نے کہا وہ سوال مجھے نہیں مانتا لیکن میں نے جو محسوس کیا کہ وہ اپنی مانتا میں اپنے کو نیچا نہیں مانتا وہ کہتا میں تو برحمہ جی کے پیر سے پیدا ہوا ایسے ہی ان لوگوں سے میں نے ایک بار کہانی سنی چھتریہ لوگوں سے تو انہوں نے کہہ دیا ہم برحمہ جی کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں پھر ویشی لوگوں کے ایک بار سماج میں میں گیا تو وہ ایک بہت پرانے سجن نے کہا کہ ہم برحمہ جی کے شریر کے بیچ کے حصے میں سے آئے ہیں معنی چیسٹ اور چیسٹ کے آس پاس اور برحمڑوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہم برحمہ جی کے سر میں سے پیدا ہوئے ہیں ابھی میں نے سب سے ایک ہی بات پوچھی کہ سب برحمہ جی میں سے ہی پیدا کیوں ہوں کوئی برحمہ جی کے پیر میں سے میں سے تو بعد میں مجھے اس کا جواب خود مل گیا اور جواب یہ ملا کہ شریر کا کوئی بھی حصہ تو نیچہ نہیں ہے اور کوئی بھی حصہ تو اونچہ نہیں ہے پہر بھی اتنا ہی مہتوپون ہے جتنا سر ہے ہاتھ بھی اتنے ہی مہتوپون ہے جتنا میرے شریر کا دوسرا حصہ ہے اور ان میں سے کسی حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو شریر کی کلپنا نہیں ہو سکتی ہے تو مانیں ان جاتیوں نے اپنے آپ کو کبھی نیچہ مانا نہیں کوئی بھرمہ جی کے پیر سے کوئی بھرمہ جی کے ہاتھ سے کوئی بھرمہ جی کے شریر سے کوئی بھرمہ جی کے سر سے تو پھر پرشن آتا ہے کہ یہ پھر اونچ نیچ کہاں سے آئی میری ماننے کا یہ ہے کہ اس اونچ نیچ کو بڑھاوا دینے میں کافی بڑی بھومکا پرتگالیوں کی فرانسیسیوں کی دچ لوگوں کی انگریجوں کی رہی ہے جیسے اکثر میں ایک ادھارن دیتا ہوں دکشن بھارت میں ایک جاتی ہے اس کا نام ہے پیریار آج پیریار شودر مانے جاتے ہیں دو سو سال پہلے تک پیریار دکشن بھارت کی سب سے اونچی جاتی تھی کیوں؟ اس لیے کہ پیریار لوگ مندر بنایا کرتے تھے جو آرکیٹیکٹ آپ کو دکشن بھارت کے مندروں کا دکھائی دیتا ہے وہ سب پیریار لوگوں کا بنایا ہوا اور کیا گزب کا آرکیٹیکٹ ہے ان لوگوں کا میں نے تو دکشن بھارت کے کچھ مندر تو ایسے عدبت دیکھے کہ ایک مندر میں آپ کھڑے ہو جائیے آپ چلائیے باجو والا آپ کی آواز نہیں سن پائے گا ایک قدم ہٹ کے چلائیے تو تین کلومیٹر تک آواز جائے گی اتنا گہرا آرکیٹیکٹ اس دیش میں رہا جن لوگوں کے پاس ان کا نام ہے پیریار تو وہ نیچے کیسے ہو سکتے ہیں پھر پیریاروں کی کہانی اکٹھا کرنا میں نے شروع کیا تو کہانی اکٹھا کرتے کرتے ایک دن پتا چلا کہ یہ جاتی تو 1850 تک مندر بناتی تھی مندر بنانے کے بعد مندر میں پران پرتشتھا کرتی تھی اس کے بعد مندر سوپ دیا جاتا تھا دوسرے لوگوں کو باہر سے کبھی مندر پر آکرمن ہوگا تو پھر سرچہ کے لیے آ جاتے تھے تو یہ نیچے کیسے ہو گئے تو اس کا رہ سے مجھے ملا 1890 میں انگریجوں نے ایک سروے کیا اس دیش میں جاتیوں کے آدھار پر پہلا سروے ہے اس دیش کا جاتیوں کے آدھار پر 1890 کا اس سروے میں انگریجوں نے جان بوچ کر پہریاروں کو سب سے نیچے رکھ دیا اب اس سروے کو جو کروانے والا آفیسر ہے اس کے کچھ پتر ملے ہاؤس آف کومنز کی لائبریری میں اور انڈیا آفیس لائبریری میں ان کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش جب میں نے کی تو اس نے چٹھیاں لکھی ہیں اور وہ چٹھی یہ لکھ رہا ہے کہ دکشن بھارت کے سماج کو اگر ہمیں کھنڈ کھنڈ توڑنا ہے تو اس سماج کا سب سے مجبوط حصہ ہے پہریار اس کو توڑنا پڑے گا پہلے اور یہ کیسے ٹوٹے گا یہ تب ٹوٹے گا جب ہم ان کے مہت کو ان کی پرتشتہ کو نیچے لے آئیں گے تو ابھی تک یہ مندر بنانے والے لوگ ہیں پھر ہم ان کو اچھوٹ گوشت کر آئیں گے تو پھر یہ مندر نہیں بنائیں گے مندر نہیں بنائیں گے تو ان کا آرکیٹیکٹ کا گیان ختم ہو جائے گا تین چار پیولیوں کے بعد اور جب وہ گیان نہیں رہے گا تو پرتشتہ تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی ہمارا کام ہو جائے گا یہ ہے انگریجوں کی چال اور اس کے بعد پیریاروں کو نیچے لے آیا گیا اور اس کے بعد ان کو شدر گوشت کر دیا گیا بیچارے آج بھی پیریار اس علاقے میں شدر مانے جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ انگریجوں نے ان کے ساتھ کتنے بھنایا بھاناک کھیل کھیلا یہ حصہ ہندوستان کے تبھی تبہام دوسرے لوگوں کا تو ابھی سبتہ کا نبینی کرن کیسے کریں ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جل لوگوں کی عزت اور پرتشتہ کو نیچے لائے گیا ہے ان کی عزت اور پرتشتہ کو ابھی اونچا لے جانے کی بات کہنی پڑے گی تو وہ کچھ بات ایسے کہنی پڑے گی کہ تم تو سب برحمہ جی کے پیر سے پیدا ہوئے ہو پیر سب سے زیادہ مہتپون ہے اگر پیر نہیں ہوگا تو شریف چلنے والا نہیں ہے مانے تمہارے بینا یہ سماج چلنے والا نہیں ہے اور تمہاری بھومی کا اگر اتنی مہتپون ہے کہ یہ سماج چلنے والا نہیں ہے تو سماج کے ساتھ آپ کو سمرس ہونا ہی پڑے گا یا ہم کو ان کے ساتھ سمرس ہونا پڑے گا تو ایک قصہ ہے گھنیش پران کا گھنیش پران میں شنکر جی اپدیش دے رہے ہیں کچھ رشی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ہندوستان کی مایتھلوجی اگر سمجھ نہیں ہو تو یہ جرور پڑھنا چاہیے گھنیش پران اور یہ کچھ کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ قصہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں برحمہ جی بیٹھے ہیں شنکر جی اپدیش دے رہے ہیں تو کسی رشی نے پوچھ لیا ہے شاید کوئی رشی ہے ان کا نام میں بول رہا ہوں کہ آپ آنے والے سمجھ میں آدھونکتہ کو کیسے پریبھاشت کریں تو کوئی رشی ہے وہ کہہ رہے ہیں شنکر جی کے بولنے سے پہلے کہہ رہے ہیں تو مجھے جواب مل گیا گھنیش پران کہ بھارتی سبھتا کا اگر نوینی کرن ہم کو کرنا ہے تو یہ بات ہمارے سامنے اس پشت ہے کہ شودروں کی جائے ہو گاندی جی نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے بیاکشایت کیا ہے کہ ہم سب کو شودر ہو جانا چاہیے شودر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے شودر مانے ہائیلی اسکینڈ سوسائیٹی کمار ہے لوہار ہے چرمکار ہے یہ سب کیا ہیں انجینئر سی تو ہیں کمار مٹی بنانے مٹی والا انجینئر ہے چرمکار چمڑے والا انجینئر ہے لوہار لوہے والا انجینئر ہے تو یہ سب انجینئروں کی ہی تو جماعت ہے تو ہم سب کو ہو جانا چاہیے انجینئر مانے سب کو ہائیلی اسکلڈ پرسن ہو جانا چاہیے تو ہم سب شودر ہو جائیں گے تو شودروں کی جائے تو ہونا ہی لگے گی تو سببھتا کا نبینی کرن ہو جائے گا جو گری ہے ہماری سببھتا وہ سببھتا پھر اونچی بھی اٹھ جائے گی کچھ اس طرح کے کام کرنے ہوں گے تو ہم جب یہ سودیشی کی بات کرتے ہیں اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھاٹا کا جوتا مت پہنیے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا پہنے آپ کے گاؤں کا موچی جو بناتا ہے اس کو پہلے پہنیے معنی اس موچی کی پرتشتہ بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا بنایا ہوا جوتا پہنے تاکہ وہ آپ کے ساتھ راگات مکتہ محسوس کرے ابھی ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں کیسے الگ ہو رہے ہیں دکان میں جاتے ہیں باٹا کی ایک ایک دکان میں گھومتے ہیں اپنا پیر لے کے جاتے ہیں ہمارا پیر کا نمبر مان لیجئے آٹھ ہے ایک جگہ جوتا فٹ نہیں ہوا دوسری جگہ ہے دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ ہے اپنا پیر لے لے کے گھوم رہے ہیں اور جہاں جوتا فٹ ہوگا پہن کے چلے آ رہے ہیں اس پرکریہ کو اُلٹ دیجئے اور اُلٹ کے یہ کہیے کہ میرا جوتا میرے گاؤں کا موچی بنائے گا کیوں بنائے گا اس لیے کہ میرے پیر میں جو انگوٹا ہے وہ انگلی کے ساتھ جیادہ چپکا ہوا ہے تو وہ جب میرے پیر کا ناپ لینے آئے گا تو اس کو میرے اس انگوٹے کے انگلی کے بیچ میں چپکے ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو جوتے کا جب وہ ڈیزائن بنائے گا تو وہ دھیان میں رکھ کر بنائے گا کہ میرے انگوٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ باتا میں سمجھ میں نہیں آنے والا وہیں آئے گا تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باتا پہننا بند کریے گاؤں کا جو موچی بناتا ہے آرڈر دے کر اس سے بنوائیے جب آپ اس سے آرڈر دے کر جوتا بنوانا شروع کریں گے تو اس کا آپ کے ساتھ کچھ راگات مک سمبند پیدا ہوگا اتپادک اپنی چیز جب سیدھے بیچتا ہے اتبھوکتا کو تو جو سماج میں جیونت سمبند بنتا ہے اس سے زیادہ مجبوط کوئی دوسرا بانڈ نہیں ہوتا کسی سماج میں میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ لکس لائیو بوائل ایریل ریکسونا مت خریدیے آپ کے گاؤں میں اگر کچھ سابون بن رہا ہے تو اس کو خرید لیجئے اور سابون اگر نہیں بنتا ہے تو کسان بیسن پیدا کرتے ہیں چنہ پیدا کرتے ہیں اس کو استعمال کر لیجئے سابون کے روپ میں تو وہ اس لئے کہتا ہوں کہ کسان کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑنا بہت ضروری ہے جو ابھی ٹوٹ چکا ہے میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فورہنس مت خریدیے آپ نیم کا داتن خرید لیجئے اور گاؤں کے کسی آدمی کو کہیے کہ وہ نیم کا داتن توڑ کے آپ کو دینا شروع کرے تو آپ کا اس کے ساتھ راگاتمک سمبند بننا بہت ضروری ہے داتن تو آئے گا ہی پیسہ بھی آپ دیں گے لیکن آپ اور اس کے بیچ میں جو سمباد پیدا ہوگا وہ سمباد ایک مجبوط بانڈ بنے گا اور سماج کی شکتی بنے گا اس لئے سودیشی ہونا بہت ضروری ہے اس دیش میں اور یہ ادھاران دیتے چلے جائیے اور یہ سمجھ میں بھی آتا چلا جائے تو ابھی آج کے ویاکھیان میں ایک الگ طریقے سے میں نے سودیشی کی ویاکھیا کی ہے کہ ہم کو سودیشی کیوں ہونا ہے اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ پیسہ نہیں جائے وہ تو ٹھیکی ہے اور آج کا ویاکھیان سن کے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ پیسہ جائے نہ جائے امیٹیریل ہے میرے سماج کا بانڈ مجبوط ہونا چاہیے گاؤں کے موچی کا جھوٹا پہن کر میرے سماج کی شکتی بڑھنی چاہیے گاؤں کے آدمی سے داتن خرید کر میرے سماج کی شکتی بڑھنی چاہیے گاؤں کے کسان کا بیسن خرید کر دودھ خرید کر یہ خرید کر وہ خرید کر اس لیے سودیشی کی تلاش اپنے پڑوسی سے شروع کریے جو آپ کے سب سے نزدیک بنتا ہے وہ سب سے پہلے سودیشی بڑے کارخانوں میں جو بنتا ہے وہ دیشی سودیشی دیشی اور ودیشی تینوں کی پریبھاشائیں اس پشت کریے نرما سودیشی نہیں ہے دیشی ہے گاؤں میں بنتا ہے اگر سابن تو وہ سودیشی ہے پرامس سودیشی نہیں ہے دیشی ہے نیم کا داتن ملتا ہے یا دنتمنجن بنتا ہے میرے گاؤں میں وہ سودیشی ہے تو پہلے تلاش کریے سودیشی کی نہ ملے تو دیشی پہ جائیے اور پردیشی تو بالکل نہیں کیونکہ سب بھتاکہ نبی نہیں کرن کرنا ہے ہم کو اور بھارتی سماج کو بھارتی بنانا ہے یورپین نہیں بنانا ہے اور تب اس میں دیکھئے کہ ایسے کون کون سے مادھیم ہیں جو آپ کو ودیشی بنانے میں لگے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کہا ایک تو سکشہ کونونٹیون ایڈوکیشن اس کا پورا کا پورا دوسرا آدھنک تا کا احساس کرانے والے وہ تمام اپکرن جن کو آپ نے مان لیا ہے کہ یہ سب بھتاکی نشانی ہے واشنگ مشین ٹیلی ویزن یا پھر ریفریز ریٹر یا پھر وغیرہ وغیرہ تب آپ پوچھیں گے راجی بھائی آپ ہم کو آدھنک نہیں بننے دینا چاہتے میں جرور چاہتا ہوں کہ آپ آدھنک بنیں لیکن آدھنک تاکی پریبھاشہ بدلیے یورپین ہونا امریکن ہونا آدھنک نہیں ہے معنی ہم یورپ جیسے ہو جائیں امریکہ جیسے ہو جائیں یہ آدھنک ہونا نہیں ہے ہم بھارت میں رہتے ہوئے آدھنک کیسے بنیں یہ سوچنے کی کوشش موسیقی